فیکٹری میں آگ لگتے ہی وہاں سے اونچی اونچی لپٹے اٹھنے لگی کالے دھوئے کا گوبار چاروں طرف چھا گیا جسے کافی دھو تک دیکھا جا سکتا ہے اور اس کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں آگ کی لپٹے اور دھوئے نے آس پاس کی جو سکتریاں ہیں وہاں پر بھی کام کرنے والے مزدوروں کے اندر خوف پیدا کر دیا پیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا جسے بعد دم کل ویبھاگ کچھیں وہاں پر پہنچی اور آگ پر کابو پانے کی کوششیں شروع کی اور اگلی خبر پشیم منگال سے آپ کو بتاتے ہیں رونٹے کھڑے کر دینے والی تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھائیں گے ہاورا میں چلتی ٹرین پر چڑھنے کے دوران حادثہ ہوا پلیٹفارم اور ٹرین کی بیچ ایک بزرگ مہلا گر گئی جس کی جان رپف کے جوانوں نے بچائے تو ہاورا کی یہ تصویر چلتی ٹرین پر چڑھنے کے دوران یہ حادثہ ہوا پلیٹفارم اور ٹرین کی بیچ یہ بزرگ مہلا گر گئی پلیٹفارم نمبر چار کی یہ گھٹنا ہے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرین پلیٹفارم سے چل پڑتی ہے اور بزرگ مہلا اور اس کے ساتھ موجود شخص اس پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ چلتی ٹرین یا جب ٹرین مووونگ ہو اس وقت اترنے یا پھر چڑھنے کی کوشش نہ کی جائے مگر لوگ نہیں مانتے لاب پرواہی کرتے ہیں اور اس کے بعد حادثوں کے شکار ہو جاتے ہیں تو خابرہ ریلوے سٹیشن کی یہ تصویر آپ کو دکھانے جا پر پلیٹفارم نمبر چار کی یہ پوری گھٹنا ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرین پلیٹفارم میں یہ بزرگ مہلا چڑھ پڑتی ہے اور اس کے ساتھ موجود شخص اس پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور خبر بیہار کے بیگو سرائے سے جہاں ایک حیران کرنے والا ویڈیو سامنے آیا ہے یہاں ہتھیاروں کا پردرشن کیا گیا ہے ہاتھ میں دو دو ہتھیار کی نمائش بیک گراؤن میں شوٹر والا گانا بھی ہے پورے بھوکال میں یہ ریل بنائی گئی ہتھیاروں کی نمائش کرتے ہوئے ریل بنانے کا یہ وائرل ویڈیو بیہار کے بے گسرائے سے سامنے آیا ہے ویڈیو کو لے کر دعویٰ کیا جا رہا ہے اپرادی کی آدھا درجن ہتھیاروں کے ساتھ ریل بنا رہی یہ دو بدماش ہیں جو بے دھڑک ہو کر ہتھیاروں کی نمائش کر رہی ہیں اتنا ہی نہیں خود کو خطرناک اپرادی دکھا سکے اس کے لیے بیک گراؤن میں ہر یانوی گانا شوٹر بن گیا تیرا یار بھی بجا رکھا ہے دونوں آروپیوں کا سٹائل بھی دیکھئے جھومتے ہوئے ایک کے بعد ایک رائیفل کی نمائش کر رہے ہیں بیہار کے بے گسرائے میں اپرادی کتنے بے خوف ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اپرادیوں کے دوارہ نہ صرف ہتھیاروں کا پردرشن کیا جا رہا ہے بلکہ اس کا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال کر پولیس کو کھلی چنوٹی بھی دی جا رہی ہے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اب پولیس بھی کم کرنی نیند سے جا گی ہے اور ایکشن لینے کی بات کہہ رہی ہے ایک ویڈیو ہم لوگوں کو ملا ہے سوشل میڈیا کے ماتیم سے چھوڑا ہی تھانے کا جو سون برسا گاؤں ہے وہاں کا دو گتی بتائے جا رہے ہیں ہاتھیار لے کے اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کے ویڈیو کے ویڈیو کے لیے ان دونوں کی پہچان کرانے کے لیے میں نے ایسا چوکا نردیش دیا ہے اور یہ بھی آدیش دیا ہے کہ جلد ان کے گھروں پر چھاپے ماری گھر کے ان کی گھرپتاری کی جائے ہاتھیار برامت کیا جائے اور ہم لوگ اس پر کام کر رہے ہیں پولیس کے مطابق وائرل ویڈیو میں دکھ رہے دونوں آروپی چھوڑا ہی تھانا کشیتر کے سون برسا گاؤں کے ہیں وائرل ویڈیو کے بعد پولیس ایکشن میں ہے اب دیکھنا ہے کہ ٹشن مارنے والی یہ دونوں آروپی کب گھرپتار ہوتے ہیں اور ایک منٹ پہ آپ کو دکھاتے ہیں راجنیتی سے جوڑی کچھ بڑی خبریں پی اے موڈی سبحہ گیارہ بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وکسد بھارت سنکل پیاترہ کے لابھارتیوں سے باتشیت کریں گے اس کے علاوہ وہ آج پردھان منٹری مہیلا کے سانگ ڈرون کیندر کا بھی شبھارم کریں گے ساتھی ایمز دیو گھر کو اعتحاسک دس ہزار واجن اور شدی کیندر بھی سمرپت کریں گے ان سب کے علاوہ آج روزگار میلا کے تحت پی اے موڈی پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں کو نیوکتی پتر بھی باتیں گے تیلنگانہ میں آج ویدان سبح چناف کو رہا ہے راجے کی ایک سو انیس ویدان سبح سیٹوں کے لیے وہاں کی جنتہ ووٹنگ کر رہی ہے سبح سات بجے سے متدان شروع ہو گیا تھا جو شام پانچ بجے تک جاری رہے گا ووٹنگ کے لیے راجے میں پیتیس ہزار چھے سو پچھپن متدان کیندر بنایا گئے ہیں اس چناف میں دو ہزار دو سو نبھے امیدوار میردان میں ہیں ممبئی کی دیوی ویدان سبح شیطر سے بی جی پی ویدھائک راج پروہ نے ایک اندر سرکار کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے بائیس چنوری کو سارف جنک چھٹی گھوشت کرنے کی مانگ کی ہے اس کے پیچھے انہوں نے ترک دیا ہے کہ یہ یودھیا میں رام مندر کی پرانپتشکہ کے دوران لوگ سڑکوں پر ہوں گے گھروں سے باہر نکل کر جلوس میں شامل ہوں گے اس لئے اس دن راشت کے چھٹی ہونا ضروری ہے اس پر پی ایم او سے بھی جواب آیا ہے گرہ منتری امید شاہ نے کولکاتا کے دھرمتالا میں بڑی ریلی کو سمبودھت کیا اس دوران انہوں نے سی اے ممتاب انرجی پر بنگال کو برباد کرنے کا آروپ لگایا ساتھی دعویٰ کیا کہ اگلے چناؤ میں بی جی پی ممتاب انرجی کو چناؤتی دیتے ہوئے کہا کسی اے اے دیش کا کانون ہے اسے بنگال میں لاغو کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا بیسے تو ایردیاں بھی کسی بھی ایکٹر ایکٹرس کے شادی ایک نیشنل اپیر بن جاتا ہے اور خاص طور پر فینس اپنے جو فیورٹ ایکٹر ایکٹرس ہم کی ویڈنگ لکس کو دیکھنے کے لیے اور جاننے کے لیے کافی ایکسائٹڈ رہتے ہیں کہ آپ نے ہر کوئی بے سبتی سے انتظار کرتا ہے چاہے وہ ویرات انرشکہ ہو دیپکہ رنویر ہو یا پھر آلیا بھٹ اور رنویر کپور کی ویڈنگ پکچرز ہو اور اب ایک اور ایکٹر کی جو ویڈنگ پک ہے وہ سوشل میڈیا پر کافی فرنج کر رہی ہے کل سے دیکھیں آپ کی وولی وود ایکٹر رندیپ خودہ اور لیل لیش رام نے 29 نومبر یعنی بدھوار کو امفال کے مانیپور میں ساپھے رے لیے رندیپ اور لیل نے ہندو ریتی رواز کی بجائے میتائی ویبھار اسموں کے ذریعے شادی کی اور اس کے لیے انہوں نے اپنے خاص دن پر ٹرڈیشنل مانیپوری شادی کا جوڑا بھی چنا شادی کے وقت رنویر مانیپور کی خاص پگڑی اور سفید رنگ کا دھوتی کرتا پہنے نظر آئے رندیپ نے جو خاص پگڑی پہنی تھی اسے مانیپوری بھاشا میں کوکیٹ کہا جاتا ہے اسے سفید رنگ کے کپڑے سے بنایا جاتا ہے جس پر گولڈن کلر کی چوڑی گولا پٹی لگائی جاتی ہے اس کا مانیپور شادیوں میں ایک خاص مہتور ہے وہیں برائی گلن لیش رام نے پورکلوی پوشاک پہنی جو کہ ایک سلینگرکل آکار کی سکرک جیسی ٹرڈیشنل ڈریس ہوتی ہے اسے بانس اور موٹے فیبرک سے بنایا جاتا ہے لن عمر میں رندیپ سے دس سال چھوٹی ہے وہ مانیپور کی جانی مانی موڈل ہیں اور ساتھی بولیوکی ایکٹرس بھی ہیں اور چلی اس وقت ایک بڑی خبر آپ کو بتائیں ہاپور سے بڑی خبر جہاں پر اترپردیش کے ہاپور میں پولیس کا ایکشن دیکھنے کو بلا جی ہاں بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر موڈیفائیڈ سائلنسر کے خلاف ابھیان چلائے گیا آپریشن پٹاکہ کے تحت موڈیفائیڈ سائلنسر نشٹ کیے گئے لاکہ روپے کے موڈیفائیڈ سائلنسر پر روڈ رولر چلائے گیا ہے یہ بڑی خبر تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے موڈیفائیڈ سائلنسر کو سٹڑک پر رکھ کر کے انہیں روڈ رولر کی چلا دیکھیں کیسے سٹڑک پر سے رکھ کر روڈ رولر سے رونہ جو آرہا ہے شہر کی پولیس نے آپریشن پٹاکہ بھیان چلا رکھا ہے جس کے تحت جن بھی لوگ انہیں اپنی بائیکس میں موڈیفائیڈ سائلنسر لگا رکھے ہیں اور انہیں سے پٹاکوں کی آواز نکالتے ہیں ان کے خلاف پولیس سخت ایکشن لے رہی ہے لوگ اپنی یہ موڈیفائیڈ بولیٹس لے کر کے پٹاکے چھوڑتے ہیں اور اس سے دونی پردوشن پیدا کرتے ہیں ساتھی ساتھ کچھ اپنے گلی محلوں میں جا کر کے دوسرے محلوں کے سامنے چڑھانے کے پروتی سے یہ لوگ یہ کام کرتے تھے اس کو ہم لوگ نے بہت گمبیرتا سے لیا ہے اور لگ بھگ میں بتا دوں اب تک آڑے سات سو بولیٹ موٹر سائیکل ایسی ہیں جن کے ہم نے یہ سیلنسرز اتروایا ہیں آج آپ کے سامنے لگ بھگ چار سو موٹر سائیکلز کے سیلنسرز یہاں پہ نشٹ کی جا رہے ہیں اس کی قیمت لگ بھگ نو لاکھ روپے ہے اور اب بعد ہیلوپنتی کے بعد پولیس کے ایکشن کی جہاں دہرہ دون میں ایک یوک سکوٹی پر سٹنٹ کر رہا تھا جو اسے بھاری پڑ گیا جہاں پولیس کی ٹیم نے دون پولیس نے نہ صرف اس یوک کو پکڑا بلکہ اٹھک بیٹھک بھی تھانے میں جا کر لگوائے آپ کو دکھاتے ہیں یہ پورا معاملہ اس ریپورٹ میں صرف دیکھئے نہیں سبق بھی لیجئے آپ کے آس پاس کوئی اگر ایسا کرتا ہے تو اسے بھی دکھائیے کیونکہ یہ پورا ویڈیو دو پارٹ میں ہے اور یہ صرف پہلا پارٹ ہے دیکھئے کیسے بیس سڑک پر سٹنٹ کر رہا ہی یہ یوک سکوٹی پر جان لیوہ کرتب دکھا رہا ہے ہینڈل چھوڑ کر فل ہیرو پنتی دکھا رہا ہے یہ تصویریں دہرہ دون کی ہیں جہاں سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے آپ بھی دیکھئے کیسے یہ یوک تیز رفتار سکوٹی میں پیچھے لیرتا ہوا سٹنٹ بازی کرتا دکھ رہا ہے یہ فل مستی میں ہے لیکن یہ صرف سٹنٹ کی اس کہانی کا آدھا حصہ ہے باقی آدھا اب دیکھئے سٹنٹ کرنے والا یوک دیکھئے کیسے تھنڈا پڑ گیا ہے یہ تصویریں تھانے کی ہیں جہاں وائرل ویڈیو کا سنگیان لے کر پولیس نے کار روائی کی اور اس یوک کو تھانے لے آئی دیکھئے کیسے جوش کے بعد یہ پورے ہوش میں لوٹا ہے تھانے میں ہاتھ جوڑے بیٹھا ہے یوک کی پہچان شریف رحمان کے طور پر ہوئی ہے جو دہرہ دون کے کینال روڈ جاکھن میں رہتا ہے اور پولیس نے سٹنٹ میں نظر آ رہی اس کی سکوٹی کو سیز کر لیا ہے پنجاب کی لودھیانہ میں ایک کاروباری کو اگوا کرنے کے ماملے میں پولیس نے بڑا ایکشن لیا ہے پولیس نے اس اپھرن کانگ میں شامل دو بدماشوں کو ایک مطبھیر میں گھیڑ کر دیا وہیں سواردات میں شامل پانچ آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے دراصل یہ بدماشوں اس گینگ کے سدسے تھے جنہوں نے کاروباری کو اگوا کرنے کے بعد پانچ کروڑ روپے کی فروتی مانے یوپی کے علیگر میں اویت سمبند کے شک میں پتی نے اپنی پتنی کی گلہ کاٹ کر ہتیا کر دی دھاردار ہتیار سے آروپی پتی نے پتنی کا گلہ ریت دیا اور واردات کو انجام دینے کے بعد موقع سے فرار ہو گیا آروپی کی بیٹی نے پڑوسیوں کو گھٹنا کی جانکاری دی جس کے بعد ان لوگوں نے پولیس کو سوچت کیا موقع پر پہنچی پولیس نے شب کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا اور آروپی پتی کی تلاش میں جھٹ گئی مہاراشتر کے ناندیر میں پولیس نے کوکھیا تاتنگی حروندر سنگھ اور فرندہ کے پتا اور بھائی کو گرفتار کیا ہے دونوں کو عباہی کے ماملے میں گرفتار کیا گیا ہے آروپ ہے کہ رندہ کے پتا اور بھائی لوگوں سے جبرن وسولی کرتے تھے اس وجہ سے ان کے خلاف مکوکا کے تہت ماملہ درج کیا گیا اور انہیں گرفتار کیا گیا ہے جیپور کے مالوی نگر میں ایک ٹرپل مرڈر سے سنسنی فیل گئی ایک مہلا سمیت دو پچوں کو آروپی نے موت کے گھاٹکار دیا اگیاد بدماش نے قتل کی سوارداد کو انجام دیا ہتیارہ علاقے میں لگے سی سی ٹی وی میں بھاگتا نظر آیا جس کی مدد سے پولے سب اس کی تلاش میں جھٹ گئی ہے پتہ دے کی علاقے میں آروپی نے دو ہوای فائرنگ بھی کی تھی ادھر پردیش کے بریلی میں سائکو کلر کی جو تلاش ہے وہ تیز کر دی گئی ہے یہ بہی سائکو کلر ہے جس نے بیتے چھ مہینے میں کتنی مہلاوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا کل نو مہلاوں کی جان یہ لے چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پولیس ہر اس گاؤں میں دبش دے رہی ہے جہاں پر اس کے ہونے کی سمبھاونہ ہو پولیس کو جب خبر ملتی ہے گاؤں والوں سے کہ یہاں پر ہو سکتا ہے یہ سائکو کلر تو پولیس وہاں دبش دینے بھی فوراں پہنچ جاتی ہے بریلی پولیس اس سائکو کلر کی تلاش میں ہے جس نے دو سو پچاس سے زیادہ گاؤں میں اپنا خوب پھیلا رکھا ہے اس سائکو کلر کی تلاش جس نے چھ مہینے میں ایک ہی پیٹرن اپناتے ہوئے اب تک نو مہلاوں کا قتل کر چکا ہے بیس نومبر کو نوویں شکار دولارو دیوی کے ہتیاں کے بعد پولیس اب بہت ایکٹیو ہو گئی ہے بریلی کی شاہی تھانی کی پولیس اس وقت اور ایکٹیو ہو گئی جب انہیں سوچنا ملی کہ رسولیہ گاؤں میں ایک سندگت دیکھا گیا ہے اس کے بعد پولیس فوراں چھاپے ماری کے لیے پہنچ گئی ٹائمز ناو نو بھارت کی ٹیم بھی لائیو ریٹ کے دوران مستعد رہی ایک سندگت جو ہے وہ سرسولوہ گاؤں میں ہو سکتا ہے ایسے میں دیکھئے جو لگتار جو پولیس کی ٹیم ہے شاہی پولیس کی ٹیم وہ اتھانے کی ٹیم دیکھیں یہاں پہ پہ پہنچی ہے اور اس جو سندگت دو جو ہو سکتا ہے اس کی تعلاشی کے لیے دیکھئے ششتر یہاں پہ پہ پہنچے ہیں اور ٹائمز ناو بھارت کی ٹیم بھی دیکھئے یہاں پہ پہ پہنچی ہوئی ہے لائیو ریٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھئے جب سوچنا ملی ہے ایسے میں لگتار جو پولیس کی ٹیم ہے وہ دیکھئے یہاں پہ اندر جاتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی اور یہ دیکھئے یہاں پہ لگتار جو چھانبین ہے وہ آپ کو دیکھئے یہاں پولیس کی ٹیم کرتی ہوئی نظر آئے گی اور اسی طریقے سے انہی کھیتوں کے اندر جو دولارو دیوی تھی ان کی لاش ملی تھی 20 نومبر کو ایسے میں پولیس کو جب سوچنا ملی کہ کوئی اور بھی یہاں پہ ہو سکتا ہے ایسے میں اس کی تلاشی لینی بہت ضروری ہے حالانکہ پورا کھیت چھاننے کے بعد وہاں کوئی بھی سندگد نہیں ملا لیکن پولیس سائیکو کلر کی تلاش میں ہر اس گاؤں میں پیٹرولین کر رہی ہے جہاں اس کے ہونے کی سمبھاو نہ ہے پولیس ایسا کوئی موقع نہیں چھوڑنا چاہتی جس کی وجہ سے سائیکو کلر کسی مہیلہ کو اپنا اگلا شکار بنائے جس طریقے سے نو لوگوں کی موت کا جو کارن ایک سائیکو کلر بنا ہوا ہے اس کی جانچ کے لیے لگاتار دیکھئے پولیس کی جو ٹیم ہے وہ آپ کو نظر آئے گی جو گاؤں کے اندر جو ہے وہ جا رہی ہے اور لگاتار ہر گھر کے اندر جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ کہیں کوئی ایسا سکش تو نہیں نیا آ گیا ہے جس کو پولیس جو ہے اب تک نہیں ڈھونڈ پائیے بہت مشکل کام ہے پولیس کے لیے بھی اور یہی کارن ہے کہ لگاتار آلہ آدھیکاری چاہے آئی ڈی جی کی بات کرے آئی جی کی بات کرے ایس ایس پی کی بات کرے یا پھر جو رونل ایس ایس پی ہیں یا ایس پی کرائم ہیں جو مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں سب ہی لوگ اس بات کو سنشت کر رہے ہیں کہ آروپی کہیں سے فرار نہ ہو جائے برے لی کی شاہی تھانی کے پولیس الگ الگ گاؤں میں رات دن پیٹرولنگ کر رہی ہے تاکہ لوگوں کے بیچ سے سائیکو کلر کا ڈر ختم ہو سکے اتنا ہی نہیں گاؤں میں پولیس لوگوں سے بھی بات چیت کر ترہ ترہ کی جانکاری جھٹانے میں لگی ہے دیکھیں بلکل خرسینی گاؤں میں ہم موجود ہیں اور جو جانچ ہے پولیسیہ جانچ ہے اس پورے معاملے کو لے کر سائیکو کلر کی وہ تیز ہو گئی ہے اور دیکھیں یہاں پہ شاہی تھانے کی جو پولیس ہے وہ آپ کو نظر آئے گی گاؤں کے اندر اب پولیس جو ہے وہ پیٹرولنگ کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے گہن پیٹرولنگ چل رہی ہے ایک ایک شخص سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے گاؤں میں کوئی نیا آدمی تو نہیں آیا ہے کون کون گاؤں سے باہر گیا ہے اس کے علاوہ گاؤں میں کیا حل چل ہے لوگوں کے بیچ میں کیا محول ہے کتنے ڈرے ہوئے ہیں لوگ وہ وشواس جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے پولیس کی طرف سے اب تک نو مہیلاؤں کی ہتیا کر چکا سائیکو کلر پولیس کے لیے ایک پہلی بنا ہوا ہے اور لوگوں کے لیے ایک خوف فیلحال پولیس اب ہر اس گاؤں کی گھیرے بندی کر رہی ہے جہاں سائیکو کلر کے چھپے ہونے کی آشنکہ ہے